غریب نماز کی چوکھٹ پر ہم اس لیے جاتے ہیں کہ قیامت کے دن غریب نماز کی صفح میں ہم کو شمار کیا جائے سابر پاک کی مزار شریف پر ہم اس لیے جاتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے سابر پاک کی صفح میں اللہ تعالیٰ ہم کو کھڑا کر دے مدار پاک کی مزار شریف پر ہم اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مدار پاک کی صفح میں ہم کو قیامت کے دن رکھے عجیزانِ گرامی وقار اگر آج ہم آلہ حضرت کے نام پر تم کو گمراہیوں میں ڈال دیں آج ہم مدار پاک کے نام پر تم کو گمراہیوں میں ڈال دیں ان کے نام پر لوٹے کھسوٹے اور جو پیر کو پہچانوں وہ کبھی عورتوں سے نہیں ملے گا وہ عورتوں کے بیچ میں بیٹ کر کے جو ہے باتیں گفتگوں نہیں کرے گا ہاسی مزاگ تھٹھے مار کر کے گفتگوں نہیں کرے گا اسی پرسنٹ ایسے خانقاہیں ہیں جو نام تو آلہ حضرت کا لیں گے لیکن ان کے کام یزیدیوں والے ہیں دیکھ لیجئے آج کام کیا ہے لوگوں کا کام ہے کہ آلہ حضرت کا نام لے کر کہ آلہ حضرت کے آنڈ میں بزرگوں کے شان میں کوئی گستاخی کر رہا ہے کوئی صحابہ کے شان میں گستاخی کر رہا ہے کوئی مولا علی کے شان میں گستاخی کر رہا ہے کوئی حضرت امیر معاویہ کے شان میں گستاخی کر رہا ہے کوئی تازیہ کو جائز وقرار دے رہا ہے کوئی دھول تاشی کو نگاڑے کو جائز قرار بتا رہا ہے یہ تمام ساری چیزیں ہیں تو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری اسلام میں کیا جائز ہے اسلام میں نہ کل چودہ سو برس پہلے بھولتاشا نگاڑا تازیہ یہ سب جائز تھا نہ آج جائز آلہ حضرت نے دودھ کو دودھ اور پانی کو پانی کر دیا آج مزاروں پر چلے جائیے آج مزاروں پر چلے جائیے حاضری دینے کا عجیب و غریب طریقہ ہے مجاور تمہاری گردن کو پکڑیں گے اور جھکا دیں گے سر جھکا تیری مراد پوری ہو ہوتا ہے کی نہیں ہوتا جھکاتے ہیں ان بے وقوفوں کو آلہ حضرت کا فتوہ نہیں پتا ہے آلہ حضرت کا مسئلہ نہیں پتا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ جب بھی مزار پر جاؤ مزار بزرگوں کی مزار شریف پر حاضری دو تو مزار شریف سے چار ہاتھ دور پھے کر کے فاتحہ پڑھو نہ مزار کو ہاتھ لگاؤ نہ چادر کو ہاتھ لگاؤ نہ مزار شریف کو چومو نہ چادر کو چومو چار ہاتھ دور رہ کر کے فاتحہ پڑھو اللہ کا ولی لیٹا ہوا ہے تم صحیح دھنگ سے غسل کر کے گئے ہو کی نہیں گئے ہو صحیح دھنگ سے وسو کر کے گئے ہو کی نہیں گئے ہو تمہارے کپڑے ساف سترہ ہائی کی نہیں ہیں تم گئے اور اللہ کے ولی کو مزار کو ہاتھ لگا دیا بتائیے اس سے ان کو تکلیف ہوگی کی خوشی ہوگی تکلیف ہوگی کی خوشی ہوگی آج وہا بھی ہمارے اس پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں آج وہا بھی دیوبندی ناسبی قادیانی یہ سب یہی کہیں کہ گمراہ کر رہے ہیں کہ بریلوی قبر پجوا قبر پر جاتے ہیں مزار پر جاتے ہیں سجدہ کرتے ہیں ارے سر جھکانے کو مزار پر ہو یا کہیں اور ہو سر جھکانے کو آلہ حضرت نے حرام قرار فرمائے آلہ حضرت نے کہا سجدے تازیمی بھی حرام اگر سجدے کو کسی اور کو حکم ہوتا تو اللہ تعالیٰ عورتوں کو حکم دے دیتا کہ اپنے اپنے شوہروں کو سجدہ کر آج سے آپ لوگ وعدہ کر لیجئے اپنے دل بے آہد کر لیجئے کہ کبھی بھی ہم مزار شریف پر جائیں گے تو مزار شریف کو ہاتھ نہیں لگائیں گے چادر کو نہیں چومیں گے اور چار ہاتھ تور رہ کر کے فاتحہ پڑھ دیں گے اور اگر آپ کو پھول چڑھانے ہیں لے جائیے پھول جرہا دیتی پھول جب تک کہ مزار شریف پر رہے گا تسبیح و تحلیل پڑھتا رہے گا صاحب قبر کے سواب میں اضافہ ہوگا اور ڈالنے والے کو بھی نیکیاں ملیں گے ڈالنے والے دیکھو کوئی بھی چیز ہے اگر ہراب ہرہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتا ہے جس دن یہ گھاس پھوس سب اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے پھوسنے والا غاس کو تراش لے جائے جب تک کہ پھول ہرہ بھرا رہتا ہے ترو تازہ رہتا ہے قبر پر رہتا ہے اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتا ہے اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتا ہے تو جب بھی آپ مزار شریف پر جائیں جب بھی آپ درگا شریف پر جائیں چادریں لے کر کے نہ جائیں پھول چڑھائیں پھول چڑھائیں اگر آپ چادروں کی منت مانتے ہو تو ہرگز مزار شریف پر چادر چڑھانے کی منت مت مانو منت مت مانو روزہ کی منت مانو کہ اللہ ہمارا یہ کام ہو جائے گا تو ہم دو روزے پانچ روزے کریں گے روزہ ماننے میں محنت ہے کیونکہ روزہ رکھنا پڑے گا چادر چڑھانے میں محنت نہیں سو دو سو روپیہ خرچ کیا اور منت مان لیا وہ اس کو کمانا نہیں ہے شوہر کو کما کر کے لانا ہے پانسو روپیہ کرایا بھاڑا لگے گا وہ شوہر کما کر کے دے گا چادریں خریدی جائیں گی وہ شوہر کما کر کے دے گا منت اعورت امان کر کے جاؤ گی وہاں چادر چڑھاؤ گی کتنی عورتیں ہیں جو مزار اوپر جاتی ہیں کتنی عورتیں ہیں جو مزار اوپر جاتی ہیں کہتے ہیں حاضری کے نیس سے حاضری کے نیس سے سواب کی نیس سے بھی عورتیں مزار شریف پر نہیں جا فکتی یہ آلہ حضرت کا مسئلہ ہے آلہ حضرت کا پیغام ہے آلہ حضرت کے فتوہ کو اور تقوہ کو تم نے مانا کہا ہے آلہ حضرت کے کتابوں کو تم نے مانا کہا ہے تم نے تو جالی اور بھونگی پیروں کو مانا ہے تم نے تو جالی اور بھول تماشا بجانے والے پیروں کو ترجیح کی پیروں کو ترجیح کی جو دسوں انگلیوں میں انگوٹھی بہنتا ہو اس کو مانو گے اپنا پیر جو اتنے بڑے بڑے بال رکھ لے جو ناچنے کے قابل ہو تم اپنا پیر اسے تسلیم کرو گے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے بال تو حضور کے تھے ہاں ہاں بڑے بڑے بال تھے لیکن کندے سے نیچے اگر اس کے بال ہیں تو وہ بال رکھنا ناجائز ہے حضور علیہ السلام کی ظلف مبارک صرف کندے کے اوپر تک تھی کندے کی نیچے نہیں آج کتنے جاہل پیروں کے بال کندے کی نیچے ہیں کتنے جاہل پیروں کے اور کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتا ہوں سنت پر عمل کرتا ہوں سنت پر عمل کرنے کا مطلب کیا کہ تم شریعت مصطفیٰ کو تار تار کر دو آلہ حضرت کے مشن کو تار تار کر دو آج مزار اور گاگر چادر کے چکر میں آلہ حضرت کے فتحوں کو لوگوں نے تار تار کر دیا ہے انہی جالی پیروں کا جب آلہ حضرت نے پوشت ماشتم کیا تو ان لوگوں نے آلہ حضرت کو ماننے سے انکار کر دیا آج نے ان کی پناہ آج بدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا ہم جانتے ہیں لوگوں کو بہت برا لگ رہا ہوگا لوگوں کے دلوں میں بہت تکلیف ہوتے ہوگی ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ مزاروں پر حاضری نہ دیجئے حاضری دیجئے لیکن کسی بھی عورت کو مزار شریف پر جانا جائز نہیں مرد جائیں وہ بھی دور کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھیں آج ہم کو بتائیے مزاروں پر جانے کا آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے مقصد کیا ہوتا ہے کوئی اگر ایک آدمی اس میں ہم کو بتا دے کہ مزار شریف پر جانے کا ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے اس کے نام کا نعرہ میں یہی سے لگاؤں گا کوئی بتا سکتا ہے کہ مزار شریف پر جانے کا مقصد کیا ہے کیوں حاضری ہم دیتے ہیں کس حدیث مبارکہ کے تحت آلہ حضرت اور ہمارے بزرگان دین نے مزاروں پر جانا جائز قرار دیا ہے کسی کو پتا ہے کسی کو معلوم ہے ہی کوئی بتانے والا ہے نہیں ہے میں بتاتا ہوں آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور تمام بزرگان دین کے مزار شریف پر اس لیے ہم حاضری دیتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ مجھے پہچان جائے کہ یہ شخص دنیا میں تھا تو ہمارے بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا کہتے ہیں نا کہ جو انسان جس کی صحبت اختیار کرے گا قیامت کے دن اسے کے ساتھ اس کا حشر ہوگا تو ہم اولیاء اکرام کی صحبت اختیار کرنے کے لیے ان کی مزار پر حاضر ہوتے ہیں تاکہ قیامت کے دن ہم اولیاء کاملین کے گروپ میں اٹھائے جائیں ان کی صف میں ان کی جماعت میں اٹھائے جائیں آلہ حضرت کے مزار شریف پر حاضرے دیں گے تو آلہ حضرت ہم کو یہاں پہچانیں گے اور قیامت میں بھی پہچانیں گے اللہ تعالیٰ آلہ حضرت کی صف میں ہم کو قیامت کے دن رکھے گا اب غریب نماز کی چوکھٹ پر ہم اس لیے جاتے ہیں کہ قیامت کے دن غریب نماز کی صف میں ہم کو شمار کیا جائے سابر پاک کی مزار شریف پر ہم اس لیے جاتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے سابر پاک کی صف میں اللہ تعالی ہم کو کھڑا کر دے مدار پاک کی مزار شریف پر ہم اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالی مدار پاک کی صف میں ہم کو قیامت کے دن رکھے عجیزانِ گرامی وقار اگر آج ہم آلہ حضرت کے نام پر تم کو گمراہیوں میں ڈال دیں آج ہم مدار پاک کے نام پر تم کو گمراہیوں میں ڈال دیں ان کے نام پر لوٹے کھسوٹے اور جو ناجائز و حرام کا فرق نہ بتائیں تو بتائیے ہم عوام کو کہاں لے کے جا رہے ہیں پیر کو پہچانو وہ کبھی عورتوں سے نہیں ملے گا وہ عورتوں کے بیچ میں بیٹ کر کے جو ہے باتیں گفتگو نہیں کرے گا ہنسی مزاق تھٹھے مار کر کے گفتگو نہیں کرے گا جو شریعت مصطفیٰ کا ماننے والا ہوگا عورتوں سے پردہ کرے گا جو پیر خود شریعت کا پابند نہیں ہوگا وہ مریدوں سے کیا شریعت پر عمل کروائے گا تو یہی کہیں گے کہ پیر کھتہرہ میں اور مرید جتہرہ میں یہی ہوگا جب پیر صاحب بھی ویسے ہیں اور مرید صاحب بھی ویسے ہیں تو کیا ہوگا تو آپ سے ہم گزارش کر رہے ہیں کہ حق سمجھئے حق پہچانئے حق پر عمل کیجئے اور سب سے اچھے چیز سب سے بڑا پیر تو آپ کے گھر میں موجود ہے سب سے بڑا پیر اور سب سے بڑا مرید گھر ہی میں موجود ہے جو اپنے ماں کا مرید ہو جائے اس کے ماں سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے اور اس کے بیٹے سے بڑھ کر کے کوئی مرید نہیں ہے اور یہ بھی جان لیجئے کہ اگر ایک چادر مزار شریف پر موجود ہے تو دوسری چادر چڑھانے کی مزاروں پر ضرورت نہیں ہے اگر آپ منت بھی مان لیتے ہیں کہ مزار شریف پر چادر چڑھائیں گے اگر آپ اس منت کو نہیں پورا کرتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے اتنا ہی پیسہ آپ کسی غریب کو مدد کر دیجئے آپ کسی غریب کو تقسیم کر دیجئے اسی پرسنٹ آپ دیکھ لیجئے جتنی مزاروں پر چلے جائیے آپ مزار شریف پر آپ جائیں گے پھول کی دکان بھی خادم کی ہے چادر کی دکان بھی خادم کی ہے اور شیرینی کی دکان بھی خادم کی ہے ادھر سے تم چادر خرید کر کے جاؤ گے مزار پر ڈالو گے ادھر سے اٹھا کر کے پھر دکان پر آ جائے گے ایک چادر کو تقریبا ہزاروں بار بیچا جاتا ہے ایک چادر کو ہزاروں بار بیچا جاتا ہے جب تک کہ وہ چادر پرانی یا پھٹ نہیں جاتی ہے یا کوئی کمی نہیں آ جاتی ہے اس چادر کو بیچا جاتا ہے اٹھا کر کے بیچا جاتا ہے وہاں سے لائے گیا بیچا گیا لائے گیا بیچا گیا آپ دیکھتے ہوں گے چادر جو ہے پوری پوری گھٹری باندھ کر کے کبھی کبھی مزاروں سے چادر نکالی جاتی ہے وہ ایک روم میں لے کر جائیں گے پھر لے کر جائیں گے پھر رات میں کسی سمجھ جب دکان کھولی جائے گی وہ سب تہ کر کے گھڑی لگا کر کے پیک ہو کر کے پھر آ جائیں گی وہ سب کس کا فائدہ ہو رہا ہے خادموں کا فائدہ ہو رہا ہے مجاوروں کا فائدہ ہو رہا ہے ہم اس لیے نہیں گئے ہیں کہ ہم مجاوروں آپ محنت سے کما کر کے مجاوروں کا جے پر تو غریب نماز کو یا مدار پاک کو یا آلہ حضرت کو تمہارے چادر کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تمہارے چادر کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ خود جنتی ہے وہ خود جنتی ہے اور جنتی کو کسی کے چادر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تم خود جاؤ اپنے گناہوں کی ان کے دیار میں معافی مانگو یا اللہ تیرے محبوب کے بیٹے کے بیٹے یہاں پر لیٹے ہوئے ہیں ان کے صدقے میں ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں ہم کو نیک بنا دیں ہم کو نمازی بنا دیں ہم جھوٹ بولتے ہیں ہم کو رب قدیر جھوٹ سے بچا دیں یہ دعائیں جا کر کے مانگا کرو یہ دعائیں رب سے مانگا کرو یہ کیا طریقہ آپ لوگوں نے بنا لیا ہے حاضری دینے کا ایک عجیب طریقہ بنا دیا ہے آج کسی کی نیتی ہی نہیں ہے مزار شریف پر حاضری دے دو بس نماز روزہ سے کوئی مطلب نہیں ہے حاجی ہو گئے اپنے طریقے کو اپنے کردار کو بدلو دو ڈنای کسی کی وزر طریقہ üے جو پر پر تکurی sorts